موسیقی راتا تارڑ کا کہنا ہے گیارہ سال بعد چینی وزیراعظم کی پاکستان آمد خوش آئین دورہ گیم چینجر ثابت ہوگا دنیا جان چکی پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں شگائی تاب انتنظیم کے سربراہی جلاس کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل اسلام آباد دلہن کی طرح سجیا رکر ممالک سربراہن کی تصاویر اور پرچموں کی بہار غیر ملکی نمائنوں کی عامہ جاری اسی او ممالک وفود میں سٹارف لیول مذاکرہ تھا آج روس بھارت چین کرغیستان اور ایران کی نمائندے شریک ہوں گے وزارتی سطح کی بات چیت منگل کو ہوگی لاہور میں وزیراعظم سے وفاق کی وزیر داخلہ کی ملاقات موسیقی نکوی کی اسی او کانفرنس کے انتظامات پر بریفنگ غیر ملکی مہمانوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان کا جائزہ شہباز شریف نے فول پروف سیکیورٹی کے حوالے سے اہم ہدایات دی پی ٹی آئی پندرہ اکتوبر کی احتجاج کی کال واپس لے اب بھی وقت ہے یہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں کسی نے احتجاج کرنا ہے تو ایس سی او اے جلاس کے بات کریں ریاست پر حملہ کر کے ایک سیاسی جماعت نے ہر حد اگور کر لی اسحاق دار کی گرج برس کہا ستائیس سال کے بعد بڑے فورم کی بے زبانے کا شرف ملا جو کہتے تھے پاکستان صفارتی طور پر تنہا ہو گیا وہ اب کہاں ہیں نائب وزیراعظم اور وفاقی وزیر عطا تارر کا ایس سی او اے جلاس کی تیاریوں کا جائزہ پاکستان کی عزت عبرو وقار کو بانی کے ساتھ ملاقات سے مشروع کر دیا گیا کسی فرد کو وطن پر فوقیت حاصل نہیں وزیر دفاع خواج عاصف کی تنقید کہا انہیں بانی چیئے من سے ملاقات کے لیے سہولت کاری چاہیے ورنہ پی ٹی آئی ایس سی او کو سبوتاش کی دھمکی دے رہی ہے پی ٹی آئی کے احتجاج کے قلاف پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی پندرہ اکتوبر کو احتجاج کی حق میں نہیں فیصلے پر نظر سانی ہونی چاہیے حامد خان کی پروگرم میرے سوال میں گفتگو کہا ایس سی او کانفرنس کے لیے غیر ملکی بہمان آ رہے ہیں اس موقع پر احتجاج مناسب نہیں ملانا فضل رحمان کی بھی پی ٹی آئی سے پندرہ اکتوبر کا احتجاج موخر کرنے کی اپیل حسد کیسر کا جے یو آئی سربراہ کو ٹیلی فون آئینی ترامیم کے حوالے سے کمیٹیوں کی سطح پر مشاورت پر اتفاق پی ٹی رحمہ کا کہنا ہے وزید باتچیت کے لیے سترہ اکتوبر کو دونوں جماعتوں کا اجلاس ہوگا مشترکہ مساویدے کو حتمی شکل دی جائے گی بی ٹی آئی کی ایوانی سے اڈیالہ جن میں ملنے کی بازابتہ درخواست بزارت داخلہ کو موصول بیرس گوھر اور حامد رزا کی ایوانی چیئرمن سے ملنے کی استعداد موقف اپنایا آخری بار تین اکتوبر کو وکیل بانی سے ملے فوری ملاقات کی اجازت دی جائے آمیروں اور ججز کی طرح منمانی سے قانون سازی آئین میں ترمیم نہیں کرتے چھبیسی آئینی ترمیم اجلت پر نہیں کی جا رہی یہ پہلے ہی ہونی چاہیے تھی بلاول بھٹو کا سوشل میڈیا پر پیغام کہا ماری تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں سیاست کا آغاز کرکٹ ورلڈ کپ سے ہوتا ہے جسٹیس دوراب پٹیل نے آسمہ جہانگیر اور آئی اے رحمان سے آئینی عدالت پر مشہورہ کیا نواز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ٹائلی فونی کے رابطہ جیم اے پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم سے متعلق جی یو آئی سے رابطوں میں پیش شرف سے آگاہ کیا دنوں رہنماؤں کی آئینی ترمیم سے متعلق سیاسی جماعتوں کے اتفاق کے رائے پر تفصیلی بات چی آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے جتن ایم کی ام کا وفت آج پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات کرے گا سندھ ہاؤس میں اہم بیٹھک ہوگی پیپلز پارٹی اپنے مجوزہ آئینی مساعدے پر متحدہ کو اعتماد ملے گی مجوزہ آئینی ترمیم منظور کروانے کا چیلنج ایم کی ام اور لیگی رہنماؤں کی بڑی بیٹھک سیاسی صورتحال اور قانون سازی پر مشاورت خالد بکبول صدیقی کی مجوزہ آئینی ترمیم پر نولی کا ساتھ دینے کی یقین دہانی لاپتہ کارکنوں کا معاملہ بھی اٹھایا ایسے نقبال نے کہا مجوزہ آئینی ترمیم سے کوئی جمہوری جماعت منا نہیں کر سکتی عدلیہ کو سیاست سے پا کرنا چاہتے ہیں متحدہ کی پیش کردہ سفارشات پر بات ہوگی جماعت اسلامی کسی پارٹی سے اتحاد نہیں کرے گی ضرورت کے مطابق نون لیگ پی پی اور دیگر جماعتوں کے پاس جائیں گے حافظ نئیم الرحمان نے واضح کر دیا کہا حکومت کو ہر صورت بجلی بلو میں کمی لانا ہوگی عوامی ریلیف پر کوئی سنچھاتا نہیں ہوگا اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے لیے چونتیس ارب تیہتر کروڑ کے سرپلس بجٹ کی منظوری ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کے جلاس پر اہم فیصلے مریم نواز نے پروجیکٹ مکمل کرنے کا پلان طلب کر لیا درخواستہ ہندگان کی تصدیق کا عمل تیز کرنے کی ہدایت اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر پانچ لاکھ چوالیس ہزار لوگ ریجسٹر ہو چکے وزیراعلا پنجاب کو بریفنگ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر مزفر آباد میں کل جماعتی مشاورتی اجلاس بھارتی اور اسرائیلی مظالم کی بھرپور مزمت وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا اجتماعی دانش سے غیر ملکی سازشوں کا مقابلہ کریں گے متحد ہو گئے تو دشمن تقسیم پیدا نہیں کر سکے گا دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاب ورزی کراچی پولیس ان ایکشن احتجاج کرنے والے پچاس سے زائد افراد زیرہ راست پتھراؤ اور شلنگ میٹرو پول پر پولیس اور مظاہرین کا تصادم پولیس موبائل نظریاتیں فائرنگ سے ایک شکچا مہاگ اہلکار سمیت تین زخمی قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی رزیر داخلہ سنزیال انجار کے وارننگ شرجیل میمن نے کہا مظاہرین نے تشدد کا راستہ احتیار کیا سرکاری ملاک کو نقصان پہنچانے پر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے اس بلا کا حفا میں اسرائیلی بیس پر بڑا ڈرون حملہ تین ہلاک سر سر زخمی عرب میڈیا کے مطابق لیبنانی تنظیم نے پہلے راکٹ داغے پھر ڈرون حملہ کیا دو ڈرون اسرائیلی فوج کی بارک پر گرے لبنان میں اسرائیل کو زمینی کاروائی بھاری پڑھنے لگی جھڑپوں میں شدت پانچ اسرائیلی فوجی حلاق بچیس زخمی ہزبولہ کا حیفہ میں اسرائیلی بیس پر ڈرون حملہ تین ہلاک سر سر زخمی نیتن یاہو آپے سے باہر اقوام متحدہ کی آمن فوج کو دھمکیاں کہا جنگ جیتنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے لبنان چھوڑنے کا مطالبہ پینٹاگون کا اسرائیل کو تھارڈ میزائل سسٹم دینے کا اعلان جب آلیہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی حملوں میں پانچ بچوں سمیت مزید و تیس فلسطینی شہید چوبیس گھنٹے میں باون شہادتیں چار لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے شمالی غزہ کے اسپتالوں سے مریضوں کا انخلا سیکڑو زخمی اور مریض الشفا اسپتال منتقل اور تین سپر سٹار ٹیم سے باہر مسلسل خراب کارکردگی پر آپریشن کلین اپ بابر آزم شاہین افریدی نسیم شاہ دوسری اور تیسے ٹیسٹ سے ٹراب فٹنس ٹیسٹ پر اطراز سرپاز احمد کو بہنگا پڑ گیا سکوارڈ سے ریلیز عبرار احمد دنگی کے بعد سکوارڈ سے آؤل حسیب اللہ مہران ممتاز کامران غلام محمد علی ساجد خان اور زاہد محمود سولہ رکٹنسکوارڈ کا حصہ پارک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ منگل سے شروع ہوگا انگلیز ٹیم کو سیریز میں ایک سفر کی بر تری حاصل